بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سمپل سادہ اور ایزی مزیدار ریسپی گارلک رائس کی میں نے ان کے ساتھ بنائی تھی اسٹیک بوٹی آپ لوگ اس کے ساتھ تکے بھی بنا سکتے ہیں چائن سٹیک بنائیں اور اسے آپ لوگ منچورین وغیرہ کے ساتھ بھی جو ہے سرف کر سکتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا کہ انگریڈنز ڈال رہے ہیں بہت سمپل سا انگریڈنز ہیں لیسن لیے ہیں میں نے بارہ سے پندرہ جوے لیے ہیں یہ بڑے والے اس کا میں بنا لوں گی پیسٹ تقریباً دو سے ڈھائی ٹی سپون جتنا یہ گارلک پیسٹ بن گیا ہے چاول لے رہی ہوں میں یہ دو کپ جتنے چاول ہیں دو کپ یعنی فور ہنڈرڈ گرام جتنا یہ چاول لیے ہیں میں نے آدھر کلو سے کم ہے جتنا میں نے چاول لیے ہیں اس کے تین گناہ میں پانی لوں گی یعنی آٹھ کپ پانی میں نے چڑھا دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی فور ٹی سپون نمک کے اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دوں گی پانی میں میرے اوبال آئے گا تو پھر میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی نمک کو میں نے پانی میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے دیکھیں پانی میں میرے اوبال آگیا ہے میں نے اس میں یہ تقریباً آدھر گھنٹہ بھیگے ہوئی چاول ایڈ کر دیئے ہیں چاولوں کو میں اس میں مکس کر دوں گی آئین کو پکنے رکھوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ اس کا بوائلنگ ٹائم ہے اس کے علاوہ اب اس کی کنی بھی چیک کر سکتے ہیں ایک کنی رہ جائے جن لوگوں کو کنی چیک کرنی آتی ہو کنی بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آئین چاولوں کو تار لیں ان کو نے تھار لیا ہے میں نے چنے میں چاول رکھ دیئے ہیں پین کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوٹر کپ کوکنگ آئل آئل کو گرم کیا اسے میں نے گارلک پیز ڈال دیا ہے اس کو میں دو منٹ میڈیم فلیم پر پر پرائے کروں گی جب بہت اچھی سی اس کے خوشبو آ جائے گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چاول وائل ہوئے ہوئے چاول یہ دیکھئے اچھی طرح سے میرے لیسن پرائے ہو گئے ہیں دو سے دھائی منٹ لگے ان کو پرائے ہونے میں اب میں اس میں ڈال دوں گی بوائل چاول اگر آپ لوگوں کو چکن پاڈر کی خوشبو پسند ہے تو آپ اس میں چکن پاڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ بھی ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں صرف سمپل گارلک رائس ہی چاہیے اس کے اندر فلیور دینے کیلئے میں صرف پارسلے لیا ہے اس کو میں سپرنکل کروں گی دیکھئے میں نے پارسلے اس پہ سپرنکل کر دیا ہے اس کو مکس کریں اس کو بھی مکس کر کے ہم میں ان چاولوں کو پانس سے سات منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی میڈیم فلیم پہ میرے مزیدار سی یہ جو چاول ہیں بلکل ریڈی ہیں اور میرے سے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے کھانے میں بھی بہت مزیدار تھے تو فرنڈز آپ لوگ بھی بتائیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ سمپل سی ریسیپی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ